السلام علیکم قرآن ترجمہ سورہ الحاق کا آیات ایک تا باون سورہ المعارج آیات ایک تا چوالیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہو کر رہنے والی کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی اور کیا جانو تم کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی جھتلایا سمود اور آد نے عظیم حادثہ کو پھر سمود تو ہلاک کر دئے گئے خوفناک کڑک سے اور رہے آد سو وہ ہلاک کیے گئے ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی مسلط رکھا اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اس طرح کے دیکھتے تم ان لوگوں کو کہ وہاں وہ گر کر مرے پڑے ہیں گویا کہ وہ تنے ہیں کجور کے وہ سیدھا تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی بچا ہوا اور ارتکاب کیا فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے خطائے عظیم کا اس طرح کے نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی توہیانی پر آیا تو سوار کر دیا تم کو کشتی میں تاکہ بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یادکار اور یاد رکھیں اسے کان جو یاد رکھنے والے ہوں پھر جب کھنکا جائے گا سور میں ایک بار اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی چوٹ میں تو اس دن برپا ہو جائے گی قیامت اور پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن بکھرا ہوا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ اس دن تم پیش کیے جاؤگے نہیں چھپا رہے گا تمہارا کوئی پوشیدہ راز سو جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کے داہینے ہاتھ میں تو وہ کہے گا آؤ دیکھو اور پڑھو میرا عمال نامہ مجھے یقین تھا ضرور واسطہ پڑے گا مجھے اپنے حساب سے سو یہ تو ہوگا دل پسند عیش میں آلہ درجہ کی جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑھ رہے ہوں گے کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے میں ان کے جو کیے تھے تم نے گزرے ہوئے دنوں میں اور رہا وہ جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کے بائے ہاتھ میں سو وہ کہے گا کاش نہ دیا جاتا مجھے میرا عمال نامہ اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے میرا حساب کاش میری یہ موت ہوتی فیصلہ کن کچھ کام نہ آیا میرے میرا مال چھن گیا مجھ سے میرا اقتدار پکڑو اسے اور توک پہنا دو پھر جہنم میں جھونک دو سے تریک زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے جکردو اسے واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص ایمان نہ لاتا تھا اللہ جلہ شانہو پر اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کا کھانا دینے کی سو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری دوست اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دوون نہیں کھائے گا اسے کوئی سوائے گنہگاروں کے پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو تم اور ان کی بھی جنہیں نہیں دیکھتے تم بے شک قرآن قول ہے رسولِ عالی مقام کا اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم اور نہیں ہے قول کسی کہان کا بہت ہی کم غور کرتے ہو تم نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے اور کہیں خود گھڑ کر منصوب کرتا یہ ہماری طرف بعض باتیں تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے پھر کٹ ڈالتے ہم اس کی شہرگ تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا اور یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے پرہزگاروں کے لئے اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں اور یقیناً یہ موجبِ حضرت ہے ان کافروں کے لئے اور بے شک یہ یقینی حق ہے پس تسبیح کرو تم اپنے رب عظیم کے نام کی سورہ المعارج آیات ایک تا چوالس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحم کرنے والا ہے مانگا ہے ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لئے نہیں ہے اس عذاب کا کوئی ہٹانے والا اللہ کی طرف سے جو مالک ہے عروج کے زینوں کا چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح اس کے حضور ایک ایسے دن میں ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال پس صبر کرو اچھا صبر بے شک یہ سمجھتے ہیں اسے دور اور دیکھ رہے ہیں ہم اسے گریب اس دن جب ہو جائے گا آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے خواہش کرے گا مجرم کاش وہ فدیہ میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو اور اس طرح نجات دلا دے یہ اپنے آپ کو ہرگز نہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بھڑتی ہوئی آپ کی لپٹ ہوگی جو چاٹ جائے گی گوشت پوست کو جو پکار پکار کر گلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پیری اور مو موڑا اور جمع کیا اور سیند سیند کر رکھا بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے بے سبرا جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو روتا پیٹتا ہے اور جب نصیب ہوتی ہے اسے خوشحالی تو بخل کرتا ہے ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے جو ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے اور وہ جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے سائلوں اور مسکینوں کے لئے اور وہ جو برحق مانتے ہیں روز جزا کو اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کے جو ان کے ملک میں ہوں کہ وہ قابل ملامت نہیں ہیں حلبتہ جو شخص چاہے گا اس کے علاوہ کچھ اور سو ایسے ہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شہادتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے سو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ کیا لالش رکھتا ہے ہر شخص کیا لالش رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ اسے داخل کر دیا جائے نعمت بھری جنت میں ہرگز نہیں بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں سو نہیں قسم کھاتا ہوں میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی یقینا ہم قادر ہیں اس پر کہ بدل کر لے آئیں بہتر لوگ ان سے اور نہیں ہیں ہم آجز سو چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں حتیٰ کہ پہنچ جائیں اس دن کو جس سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے اس دن جب نکل کر یہ قبروں سے تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہے ہوں گے اس طرح گویا کہ یہ مقابلہ کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں چکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں چھا رہی ہوگی ان پر زلط یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرائیا جاتا تھا